اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب لوگ شہزار ٹیک چینل پر آپ کو ایلکیم کہتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں سامسنگ گلیکسی ایم تھرٹی ون ایس کو شاومی کی ڈیوائیس ایمی ٹینٹی لائٹ کے ساتھ کمپیر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایک 5G روائیس ہے اگر پرائیس اینج کے والے بات کر لیا ہے تو دونوں کی پرائیس پاکستان کی مارکیٹ کے اندر سہیم دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پہ سپیکس کو کمپیر کر کے دیکھیں گے پروفارمنس کو بھی دیکھیں گے کونسی روائیس پہ تین دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو کونسی روائیس تقریف جانا چاہیے تو اوورال میں اپنا سارا ریویو اس ویڈیو کے اندر دے دوں گا ساری سپیسیفیکیشن کو میچ کر کے دیکھیں گے کونسی سپیسیفیکیشن کونسی روائیس کے اندر زیادہ اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نہ ہو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو پریس کر لو تاکہ ان فیوچر میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کے نوٹیفیکیشن باہر میں ٹائم سے مل سکے تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نیٹورک کنیکٹیویٹی کی تو سب سے پہلے یہاں پہ بازی لے جاتا ہے شاومی کی ڈیوائیس ایمائی ٹینٹی لائٹ کیونکہ یہاں پہ آپ کو 5G انیبل دیکھنے کو مل رہا ہے اگر یہاں پہ لانچٹ کے ویڈ سے بات کر لی جائے تو تقریباً اگست سے سیپتمبر کے مینے کے اندر سیمسنگ الیکسی ایم تھرٹی ون ایس کو لانچ کیا گیا تھا دوزار بیس کے اندر جبکہ اکتوبر 2020 کے اندر شاومی کی ڈیوائیس ایمائی ٹینٹی لائٹ کو پاکستان کی مارکیٹ کے اندر لانچ کیا گیا تھا باڈی دیمنشن کو یہاں پہ اگر کمپیر کیا جائے تو 159 میلی میٹر کی ہائیٹ سیمسنگ ایم تھرٹی ون ایس کے اندر جبکہ 165 میلی میٹر کی ہائیٹ آپ کو شاومی ایمائی ٹینٹی لائٹ کے اندر دیکھنے ہو مل جاتی ہے 74.4 میلی میٹر کی ویڈ تھا آپ کو سیمسنگ ایم تھرٹی ون ایس کے اندر جبکہ 76.8 ملیمیٹر کی ویٹ آپ کو شومی ایمائی ٹین ٹی لائٹ کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی 9.3 ملیمیٹر کی تکنس آپ کو سیمسنگ کی ڈیوائس ایم تھرٹی ون ایس کے اندر جبکہ 9 ملیمیٹر کی تکنس آپ کو شومی ایمائی ٹین ٹی لائٹ کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے ویٹ کو یہاں پہ اگر compare کیا جائے تو 203 گرام کا ویٹ سیمسنگ الیکسی ایم تھرٹی ون ایس کا جبکہ 214 گرام کا ویٹ آپ کو شاومی امائی ٹانٹی لائٹ کا دیکھنے کو مل جاتا ہے بیلڈ کے عوال سے بات کر لی جائے تو گلاس فرنٹ پلاسٹک بیک اور پلاسٹک فریم آپ کو سیمسنگ الیکسی ایم 31 ایس کا جبکہ گلاس فرنٹ گلاس بیک اور پلاسٹک فریم آپ کو شاومی امائی ٹانٹی لائٹ کا دیکھنے کو مل جائے گا ڈیول سم سینڈ پہ آپ کو دونوں ڈیوائسز دیکھنے کو مل جائیں گی جبکہ کورننگ گوریلا گلاس فائک پروڈیکشن آپ کو فرنٹ سائٹ پہ بھی اور بیک سائٹ پہ بھی شاومی امائی ٹانٹی لائٹ پروائیڈ کر دیتا ہے ڈسپلی وائز اگر یہاں پہ دونوں ڈیوائسز کو کمپیر کر لیا جائے تو آپ کو 6.5 انچز کا سپر ایمولیڈ پینل سیمسنگ گل ایک سیم 31 ایس کے اندر جبکہ 6.67 انچز کا IPS LCD پینل شاومی امائی ٹانٹی لائٹ کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے 120Hz کا refresh rate HDR10 کی سہولت اور 450 nits کی typical brightness آپ کو شاومی امائی ٹانٹی لائٹ کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی 1080p کی ریزولوشن آپ کو دون دیوائسز کے اندر سیم دیکھنے کو ملے گی جبکہ کورننگ گوریلا گلاس 3 کی پروڈیکشن آپ کو سیمسنگ گلیکسی ام 31 ایس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے کورننگ گوریلا گلاس 5 کی پروڈیکشن آپ کو شاومی امائی ٹانٹی لائٹ کے اندر فرنٹ سائٹ پہ بھی اور بیک سائٹ پہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اگر یہاں پہ آپ پہ آپریٹنگ سسٹم کو کمپیر کیا جائے تو آپ کو ان رائی ٹین دونوں ڈیوائیسز کے اندر سیم دیکھنے ہو مل جاتا ہے ڈیوائی 2.5 کا ورجن سیمسنگ گلیکسی ام 31 ایس کے اندر جبکہ امائی ڈیوائی 12 ورجن آپ کو شاومی امائی ٹانٹی لائٹ کے اندر فرنٹ سائٹ پہ بھی دیکھنے ہو مل جاتا ہے جب سیٹ کو کمپیر کریں تو ایک زین آس 9 611 10 نمیٹر بیس چپ سیٹ دیکھنے ہو ملے گی سیمسنگ گلیکسی ام 31 ایس کے اندر جبکہ ڈیوائی 750 جی کا 5G نیٹورک والا 8 نمیٹر بیس چپ سیٹ شاومی امائی ٹانٹی لائٹ کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گا 2.3 گاہرٹس کا اکٹاگور پروسیسر سیمسنگ گلیکسی ام 31 ایس کے اندر جبکہ 2.2 گاہرٹس کا اکٹاگور پروسیسر آپ کو شاومی امائی ٹانٹی لائٹ کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گا مالی G72 کا جی پیو سیمسنگ گلیکسی ام 31 ایس کے اندر جبکہ ڈینو 619 کا جی پیو آپ کو شاومی امائی ٹانٹی لائٹ پروائیٹ کر دیتا ہے ریم اور روم کی بات کر لی جائے تو 6GB کی ریم اور 128GB کی سٹوریج والے ویریانٹس آپ کو پاکستان کی مارکیٹ کے اندر دون ڈیوائسز کے دیکھنے ہو مل جاتے ہیں دیکھنے ہو مل جاتی ہے جو کہ آپ کو انٹرنل سٹوریج والی سپیڈ وغیرہ پروائیٹ کر دیتی ہے اگر یہاں پہ بات کر لی جائے مزید سپیسکیشنز کی تو دون ڈیوائسز کے اندر آپ یہ اچھی سپیکس دیکھنے ہو مل رہی ہیں کیمرہ کو اگر یہاں پہ کمپیر کیا جائے تو 64MPF4 1.8 کے ساتھ Samsung Galaxy M31S کے اندر میر کیمرہ جبکہ 64MPF4 1.9 کے ساتھ وائیڈ مین کیمرہ Xiaomi Mi 10T Lite کے اندر دیکھنے کو ملے گا 12MPF2.2 کے ساتھ ultra wide lens Samsung Galaxy M31S کے اندر جبکہ 8MPF2.2 کے ساتھ ultra wide lens آپ کو Xiaomi Mi 10T Lite آفر کر دیتا ہے اس کے لئے 5MPF4 2.4 کے ساتھ Samsung Galaxy M31S کے اندر جبکہ 2MPF2.4 کے ساتھ میکرو جبکہ 2MPF2.4 کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا LED Flashlight HDR اور پینر ہمکے فیچرز دونوں ڈیوائسز کے اندر سیم دیکھنے ہو ملتے ہیں 4K کی ویڈیو 30fps پہ دونوں ڈیوائسز کے مین کیمرہ کے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جبکہ 1080P کی ویڈیو 30, 60, 120, 240 فریم پر سیکنڈ پہ آپ Xiaomi Mi 10T Lite کے مین کیمرہ کے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں 720P کی ویڈیو بھی 960 فریم پر سیکنڈ پہ آپ Xiaomi Mi 10T Lite کے مین کیمرہ کے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جبکہ Samsung Galaxy M31S کے اندر آپ کو 1080P کی ویڈیو 30 فریم پر سیکنڈ کا ایک ہی آپشن دیکھنے ہو ملے گا فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو 30 رو میگا پکسر اپچر 2.2 کے ساتھ وائٹ سیلفی کیمرہ Samsung Galaxy M31S کے اندر جبکہ 16 میگا پکسر اپچر 2.5 کے ساتھ وائٹ سیلفی کیمرہ Xiaomi Mi 10T Lite کے اندر دیکھنے ہو ملے گا HDR کے فیچر دونوں ڈیوائسز کے اندر فرنٹ کیمرہ کے اندر دیکھنے ہو ملے گی جبکہ 4K کی ویڈیو 30 فریم پر سیکنڈ پر Samsung Galaxy M31S کے فرنٹ کیمرہ کے ساتھ اور 1080P کی ویڈیو 30 فریم پر سیکنڈ پر آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جبکہ Xiaomi Mi 10T Lite کے فرنٹ کیمرہ کے ساتھ 1080P کی ویڈیو 30 فریم پر سیکنڈ پر اور 720P کی ویڈیو 120 فریم پر سیکنڈ پر ریکارڈنگ ہو سکتی ہے لاؤڈ سپیکر کی بات کریں تو سٹیریو سپیکر آپ کو Xiaomi Mi Mi 10T Lite کے اندر دیکھنے ہو مل جائیں گی جبکہ نارمل سپیکر آپ کو Samsung Galaxy M31S کے اندر دیکھنے ہو مل جاتے ہیں 3.5mm کارڈیو چیک بھی آپ کو دونوں ڈیویسز کے اندر پروائیڈ کیا گیا ہے کامن فیچرز کے والے سے بات کر لی جائے تو Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM, Radio, USB Type-C کی کی بل آپ کو دونوں ڈیویسز کے اندر سیم دیکھنے ہو مل جائے گی اس کے علاوہ NFC بھی آپ کو دونوں ڈیویسز کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گی جبکہ Infrared Port آپ کو Samsung Galaxy M31S کے اندر نہیں پروائیڈ کی گئی ہے فنگرپرنٹ سینسر کے والے سے بات کریں تو Side motor فنگرپرنٹ سینسر آپ کو دونوں ڈیویسز کے اندر پروائیڈ کیے گئے ہیں اگر یہاں پہ بات کر لی جائے بیٹری کے والے سے تو 6000 ایمیچ کی کافی بڑی بیٹری اور 25 وارٹ کا فاسٹ چارجر آپ کو Samsung Galaxy M31S کے اندر دیکھنے ہو مل جاتا ہے جبکہ 4820 ایمیچ کی بیٹری اور 33 وارٹ کا فاسٹ چارجر آپ کو Xiaomi Mi 10T Lite کے اندر دیکھنے ہو مل جاتا ہے کلرز کے اگر یہاں پہ بات کر لی جائے تو بلیک اور بلو کلر Samsung Galaxy M31S کے اندر جبکہ بلو گری اور روز گولڈ پیچ آپ کو تین کلر Xiaomi Mi 10T Lite کے اندر دیکھنے ہو مل جائیں گے پرفارمنس وائز اگر دونوں ڈیویسز کو کمپیر کیا جائے تو انتوتو بینچمارٹ سکورز Samsung Galaxy M31S کے 1,79,000 پلس دیکھنے ہو مل جاتے ہیں جبکہ اگر بات کر لی جائے Xiaomi Mi 10T Lite کی تو یہاں پہ آپ کو 3,18,000 پلس کی سکورنگ دیکھنے ہو مل رہی ہے جو کہ کافی اچھی سکورنگ نکل کے آ جاتی ہے Snapdragon 750G کے ساتھ گیک بینڈ سکورنگ کی بات کر لی جائے تو آپ کو 2,000 پلس کی سکورنگ دیکھنے ہو مل جاتی ہے Xiaomi Mi 10T Lite کے اندر جبکہ 1200 پلس کی سکورنگ آپ کو ملٹی کور سکور کے اوپر Samsung Galaxy M31S پروائیڈ کر دیتا ہے تو پرفارمیس وائز Samsung کی دیوائز تھوڑی سی پیچھے رہ جاتی ہے جبکہ Xiaomi کی دیوائز Mi 10T Lite کافی آگے نکل جاتی ہے لیکن Xiaomi کی دیوائز کے اندر آپ کو 5G کا اوپشن بھی دیکھنے ہو مل رہا ہے بیٹری تھوڑی چی کم آپ کو Xiaomi Mi 10T Lite کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گی جبکہ دسپلے وائز اگر آپ کو دیوائز دیکھ رہے ہیں تو Samsung Galaxy M31S دسپلے وائز سپر ملٹ پینل کے ساتھ دسپلے کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا کیونکہ IPS LCD پینل یہاں پہ آپ کو Xiaomi تینٹی لائٹ کے اندر دیکھنے ہو مل جاتا ہے پرائز کی بات کر لی جائے تو آپ کو تقریباً دونوں کی پرائز 45000 کے راؤنڈ بورٹ دیکھنے ہو مل جاتے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر تو آپ کوئن سی دیوائز صرف جانا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کافی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں ہم نے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کس نے یہ ویڈیو میں نئے ٹیک کمپیریزن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان